محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم مزاہ شریف کی زارت کر رہے ہیں نبی یسیٰ علیہ السلام آپ بنی اسرائیل کے انبیاء اکرام میں سے ہیں حضرت یسیٰ علیہ السلام کی مزاہ شریف ترکی میں دو جگہ موجود ہیں دو جگہ بتائی جاتی ہیں اللہ بہتر جانے کہ آپ کی اصل مزاہ شریف کونسی ہے آپ کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے سورہ انام آیت ایڈی سکس اور ہم نے ہر ایک کو اس کے وقت میں سب پر فضیلت دی اور اس کے ساتھ آپ کا تذکرہ سورہ سواد آیت فورٹی ایڈ میں بھی موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذْكُرْ إِسْمَعِيلَ وَلْيَسَعْوَذَ الْكِفْلِ وَكُلْ مِنَ الْأَخْيَارِ حضرت یسع علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء اکرام میں سے ہیں اور آپ حضرت علیاس علیہ السلام کے بعد نبوت آپ کو ملی اور آپ بنی اسرائیل کے رہنمائی فرماتے رہیں اس کے ساتھ ہی آپ نے بادشاہی کا عودہ بھی بنی اسرائیل میں سمالا آپ علیہ السلام کا سلسلہ نصب کچھ اس طرح ہے یسع علیہ السلام بن اختب بن فناز بن عزر بن حارن آپ حضرت حارن علیہ السلام کی اولاد سے ہے حضرت یسع علیہ السلام آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اتا فرمائی اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بادشاہت بھی اتا فرمائی آپ دن کو روزہ رکھا کرتے اور رات کو اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر نوافل ادا کرتے تھے آپ کو کسی بات پر غصہ نہیں آتا تھا خصوصاً آپ اپنی امت کی معاملات میں بڑی ذہانت سے فیصلہ فرماتے کسی قسم کی جلد بازی اور غصے سے فیصلہ نہیں فرماتے تھے آپ علیہ السلام کی افات کا وقت جب قریب آیا تو بنی اسرائیل کہ کچھ بڑے آدمی مل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ باشاہت میں اپنا جانشن کسی کو مقرر کر دے تاکہ ہم اپنی معاملات میں اس کی طرف رجوع کریں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ملکی باغ دوڑ میں اس کے حوالے کروں گا جو مجھے تین باتوں کی زمانت دے کسی شخص نے بھی اس ذمہ داری کو قبول کرنے کی زمانت دینے کی متعلق آپ سے کوئی بات نہ کی سوائے ایک نوجوان کے آپ نے اسے کہا بیٹھ جا مقصد یہ تھا کہ کوئی اور سکس بات کرے لیکن پھر آپ کے کہنے پر وہی نوجوان ہی کڑا ہوا اس نے ذمہ داری قبول کرنے کی یقین دانی کرائی آپ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تین چیزوں کی ذمہ داری قبول کرو ایک یہ کہا کہ تمام رات عبادت میں گزانی ہے سونا نہیں دوسری بات یہ کہ ہر روز دن کو روزہ رکھنا ہے تیسری چیز یہ کہ غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا جب اس نوجوان نے تین چیزوں کی ذمہ داری قبول کر لی تو آپ نے بادشاہی کا نظام اس کے سپر کر دیا خیال رہے نبوت میں خلیفہ نہیں بنایا جا سکتا اللہ تعالیٰ جسے چھائے نبی بنا دے اسی معاملے میں قرآن مجد میں ایک آیت موجود ہے پارا آٹ سورہ انام آیت ایک سو چوبیس ترجمہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس نے منصر پہ رسالت کسے عطا کرنا ہے ریفرنس تذکرات الانبیاء